بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کرتے ہیں کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے ہماری زندگی میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی روحانیت سے خالی ہے یا روحانیت کے بارے میں وہ جاننا نہیں چاہتا ہے یا اس کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے آپ کے علم اضافہ ہو اور اس اضافے کے لیے حاصل معمول ہمارے تشریف لاتے ہیں جناب سرفراز اے شاہ صاحب آج بھی سٹوڈیو میں ہوں ستوڈیو فرمائیں خوش آمدت کہیں گے شاہ صاحب کو ہم اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب بہت مشکور شاہ صاحب کے ہم شاہ صاحب کا تعرف میں ہم دوستوں کے لیے جو نئے ہمارے ساتھ سامل ہوئے ہیں میں ضرور کرواتا چلوں گا شاہ صاحب جیسے کہ سید گھران اس تعلق ہے آپ کا خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ اہل سادات میں سے ہوں اور ساتھ ساتھ روحانیت کے عظیم درجات پر فائز ہیں آپ سر سے پہلے سلسلہ چشتہ سابریہ اور پھر سلسلہ اویسیہ اور پھر سلسلہ قادریہ کی خلافت عطا ہوئی آپ کو انہائیت عالم تعلیمی آفتہ ہیں دنیا کے پچاس ہزار ممالک میں آپ تشریف لے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ مینجمنٹ کے عالی ترین عہدوں پر آپ نے کام کیا اور پرطانیہ میں بھی ہماری ہم برمینگم یونیورسٹی میں اور بہت سی حلکہ ارادت ہے آپ کا بہت سے محبت کرنے والے آپ کے چاہنے والے آپ کے مردین پاکستان میں اور برطانیہ میں ہیں اور ہماری کوششی بھی ہے کہ شاہ صاحب وقت نکالتے ہیں مزد تشریف لاتے ہیں پہلا سوال جو شاہ صاحب سے میں ارز کرنا چاہوں گا اسم آزم کے حوالے سے ہے پارہا ہم نے بہت ساری جگہوں پر اسم آزم کے بارے میں پڑھا ہے اسم آزم کی فضیلت پڑھی ہے آپ کی کتاب کے فقیر میں پڑھ رہا تھا اس پروگرام کے نام بھی وہی ہے کتاب کے نام بھی یہی ہے اس میں بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ جو تخت آیا وہ ایک انسان اس کو لے کر آیا جبکہ میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ جنات میں یہ کارنامہ کیا کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت پہنچ گیا ان کے دربار میں اور یہ سلسلہ بھی کسی انسان نے کیا اور اسم آزم کے استعمال سے کیا اسم آزم کی فضیلت کیا ہے اور اسم آزم کے بارے مختلف اولیاء اللہ نے مختلف باتیں کہیں ہیں کہ آیت القرصی میں اسم آزم ہے اس آیت میں اسم آزم ہے اس کی اگر وضاحت فرمائیں تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پیشتر میں ایک چھوٹی سی تحصیح کر دوں شاید وہ روانی میں اپنی زبان سے پچاس ہزار ملک نکل گئے میں تقریباً ساٹھ پینسٹھ ملکوں میں اپنے نوکری کے معاملات کے سلسلے میں جاتا رہا ہوں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں بیسیوں مرتبہ چگانہ ہوا یہ آپ کا سوال اسم آزم کے بارے میں ہے لوگوں کا تجسس اور لوگوں کی جستجو اسم آدم کے بارے میں صرف اسی لیے ہے کہ کسی طرح یہ اسم ہمارے ہاتھ آ جائے تو بغیر محنت کیے بغیر کوئی جستجو کیے جد و جہد کیے بغیر ہم کامیابی کے ذینیں چڑھتے چلے جائیں اسم آزم قرآن پاک کی تین صورتوں میں ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے اسم آزم جن لوگوں کے علم میں آیا بھی ہے تو وہ ملفوف حالت میں آیا ہے ٹھیک مجموعہ ہے چار پانچ یا دس الفاظ کا اس کے اندر چھپا ہوا وہ لفظیں باقی رہ گئی یہ بات کی اس سے کام کیسے لیا جائے جو آپ نے حوالہ دیا حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں اس آدمی کا تو قصہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی اس میں آزم کام کر پائے گا ٹھیک نہ کوئی اور وظیفہ کام کر پائے گا جب تک کہ انسان کی روحانی حالت بہتر نہ ہو اور روحانی حالت دو ہی طرقوں سے بہتر ہوتی ہے کہ انسان فرض عبادات سے قافل نہ ہو ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ انسان نیکی کی راہ پہ چلتا ہو درست اگر آپ سائنٹیفک لائنز پر اس کی ایکسمنیشن کرنا چاہیں تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر انسان کے جسم میں سٹیٹک چارج موجود ہے ٹھیک فور پائنٹ فائی وولٹ کے قریب وہ سٹیٹک چارج ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہر انسان کی جسم سے وائبریشنز نکلتی ہیں ٹھیک ہمارے یہاں جو اوور ہیڈ لائنز بیٹھتی ہیں بجلی کی اس میں جو ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان پولز پر آپ کو وارننگ سائن ملیں گے ٹھرٹی ٹو تھاوزنٹ وولٹ ہے اس پر آپ کو ملے گا کہ اس کے ساڑھے تین فٹ سے زیادہ فاصلے پر رہی ہے ٹھیک وائر میں اسے بجلی گزر رہی ہوتی ہے تو اس وائر کے اردگرد ساڑھے تین فٹ تک ایک مگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹھیک اگر کوئی جاندار اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین پر رہیں یا کسی اور کنڈکٹر پر رہیں تو شدید جھٹکہ لگے گا اسے موت واقع ہو جائے گی ٹھیک اسی طرح جو سٹیٹک چارج انسان کے اندر ہے فور پائنٹ فائی وولٹ کا اس کی وجہ سے انسان کی باڈی کے اردگردے اس کا مگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے صحیح اب اس کی سٹرنک اس بات پر بیسٹ ہے کہ اس آدمی کی تھنکن کتنی پوزٹیو ہے صحیح ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اپنے دشمن کے بارے میں بھی سوچے گا تو اس کی بھلائی سوچے گا ٹھیک کسی نے اس کو گالی دے دی تو مسکرا کے خاموش ہو کے چلا گیا کسی نے اس کا نقصان کر دیا تو بجائے اس کے کہ اسے لاندان کرے اس کو مسکرا کے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ نقصان مجھ سے بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہم سب انسان ہیں ہم کسی وقت بھی غلطی کر سکتے ہیں آپ سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں آپ جائیے اس طرح کی پوزٹیو تھنکنگ جو آدمی رکھے گا عبادات فرض عبادات ہیں کم سے کم ان کو پوری شرعہ کے ساتھ ادا کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ راہ لیتا ہے نیکی کی جو اس کی باڈی سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں وہ بڑی پوزٹیو ہوتی ہیں ٹھیک اس کے ایردگیر جو اس کے مگنیٹک فیلڈ ڈیویلپ ہوتا ہے بہا سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اور ان پوزٹیو وائبریشنز کے ایمیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جہاں بھی جائے گا ہر شخص کے دل میں اس کے لیے لائکنگ ڈیویلپ ہوگی اس کو دیکھتے ایک دم احساس ہوگا کہ یہ بندہ اچھا ہے میں اس سے گفتگو کروں ٹھیک جو آدمی آپ کا کام نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی اندر سے مجبور ہو جائے گا کہ بھلا آدمی لگتا ہے اس کا کام کر دو صحیح یوں کام ہونے لگتے ہیں جب تک کہ ہم اپنی روحانی کیفیات کو بہتر نہ کر لیں کام نہیں ہوتے کبھی ٹھیک اور مزہ یہ ہے کہ جب انسان کی روحانی کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کو اپنے رب کی جستجو شروع جاتی ہے کہ میں اپنے رب کا ہو کر رہوں میرا رب مجھے خود لک آفٹر کرتا ہے ٹھیک میں اپنے رب سے سیدھا عرض کروں کہ یہ باری سالہ تو مجھے یہ چیز عطا کرتے ہیں رب پر ایک مان پیدا ہوتا ہے جو آپ دیکھئے کہ ایک عجب سی بات ہے ہم میں سے کبھی کسی شخص کے ذہن میں بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا وہ یہ ہے کہ میں جب گھر جاؤں گا جو تو میری والدہ میرے لیے کھانا پکا کے نہیں رکھیں گی ٹھیک میرے کپڑے سے یہ حالت میں نہیں ہوں گے میرا بیٹ سے یہ حالت میں نہیں ہوگا یا مجھے میری والدہ کھانا نہیں دیں گی میری لک آفٹر نہیں کریں گی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ٹھیک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص محلے میں پروسیوں کے پاس چلا گیا ہو اور جا کے کہا ہو کہ میری والدہ سے کہیے میری کھانا تو دے دیں صحیح ہر آدمی اپنے گھر میں انٹر ہوتا اور سٹیٹ بھی کہتا والدہ سے کھانا دے دیجئے نہ کی امید نہیں ہوتی وہاں سے صحیح ہمیں سے کبھی ایسا کسی نے نہیں کیا کہ اگر ہمیں اپنے والد سے کچھ پیسے چاہیے تو ہم اندر انٹر ہوں والد کے پاس ہاں جا کے ہر دائے اوریو oh look at your suit it's a wonderful suit you're looking very smart in this suit dad look at your height what a wonderful height 6.5 look at your chest 52 inches you're a wonderful person please give me 10 pounds کبھی ہم نے نہیں کیا سیدھا ہم جاتے ہیں دس پانٹ کو دیجئے گا ضرورت ہے فادر اگر کبھی کسی وقت کہہ بھی دیں کہ اس وقت جیب میں نہیں ہیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے فادر کے پاس دس پانٹ نہیں ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو امیر آدمی آپ کے پاس ہیں دے دیں یہ مان ہے اپنے والدہ پر اپنے والد پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ رب جو ہماری والدہ سے ستر گناہ زیادہ محرمان ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ہم شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا معاذ اللہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا اس لیے کہ رب کی موجودگی پر تو ایمان ہے کہ رب موجود ہے بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم وہ مان نہیں ہے تو جو انسان روحانیت کے اس مقام پر چل جائے گا جہاں وہ اس میں آزم استعمال کر سکے وہاں اتنا مان پیدا ہو جائے گا اپنے رب پر کہ وہ غیر اللہ کی سننے کو تیاری نہیں ہوتا بندہ وہ سوچی نہیں سکتا کہ میں غیر اللہ کے پاس جا کے اس سے کہوں کہ رب سے سفارش کر دے وہ تو برائے راست جانماز پر بیٹھتا ہے اور رجوع کرتا ہے رب کی طرف اور کہتا ہے کہ باجیطال تجھے بطانی کی تو ضرورت ہے نہیں تو تو دلوں کے بھیج جانتا ہے میری ضروریات کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے میں اس مشکل میں پڑھا ہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ کے میری مدد فرما دے جس طرح تو پہلے مدد کرتا رہا میرے ایک جاننے والے تھے سائنٹس تھے اور گورنمنٹ جاب میں تھے اللہ تعالیٰ ہم نے جنرل میں جگہ دے انتقال فرما جائے بیچارے انہوں نے انڈسٹرل کیمیسٹری میں پی ایش ڈی کی بھی تھی یہی سے یوں کیسے ایک بار وہ عمرے پر گئے واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایک بڑا بدتمیز آدمی ملا مجھے خانہ کعبہ میں اور میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ وہ انسان کیا تھا جی تو میں نے کیا ہو گیا تو وہ فرمان لگے کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو اس کے برامدے میں ایک آدمی کو دیکھا جو ستون سے لپٹا ہوا تھا جی اور اس نے دھوتی پہنی تھی جس پر رنگین بارڈر اور اس کی جو لڑھیں وہ نیچے تک لٹک رہے تھے لمبا بوسکی کا اس نے کرتہ پہنا تھا اور سر پہ ترے والی پگری اب وہ اس ستون سے لپٹا ہوا پنجابی میں کہہ رہا ہے مگر آپ اجاز نہیں تو پنجابی میں وہ الفاظ ادا کر دوں اور ابا مجھے تو کہنے لگے کیا بتتمیز آدمی تھا اور ربا یہ کون سا طریقہ ہے بلانے کا اس کو اور یہ کہنے کا کیا طریقہ ہے کہ مجھے تیرے گھر کا دستور نہیں پتا تیرا کیا دستور ہے مجھے اپنا دستور کا پتا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یقین کامل ہے کہ وہ اسی لمحے بخش دیا گیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لہجے میں جو مان تھا رب کے بارے میں اس مان کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی اگر کسی وقت ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہمارے دل میں وہ رمان پیدا ہو جائے رب کے بارے میں اس میں آزم کی ضرورتی نہیں رہتی وہ مان ہی اس میں آزم ہے بات یہ ہے کہ رب تعالی نے جب انسان کو تخلیق کیا تھا سورہ بکرا میں پورا واقعہ موجود ہے تو رب تعالی نے عزت آدم علی السلام کو علم العسماء سکھایا تھا اس کے ذکر ہے اب اس کے بارے میں بہت اختلافات دیتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ علم العسماء اصل میں قرآن پاک میں جو چودہ حرف مقتا تھے وہ تھے انتیس صورتیں شروع ہوئی ہیں اور اولیہ اکرام میں سے کچھ ایسی اولیہ اکرام رہی ہیں جنہوں نے ان حروف مقتا کو پہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حروف مقتا مقتا درسل کوڑ ہیں اس نظام کا جس اس کائنات کو آپ کیا رہا ہے ٹھیک تو انسان اس پر میند کر سکتا ہے ٹھیک اگر کوئی صحیح صاحب علم آپ کو مل جائے تو آپ کی روحانی کی افیات کو سامنے رکھ کے وہ ایک حروف مقتا میں سے کوئی ایک حرف آپ کو بتا دے ٹھیک لیکن میں پھر یہی ارز کروں گا کہ شارٹ کٹ نظ ڈھونڈ جائیں اس کسی میں نہ پڑھا جائے کہ کیا وظیفہ کیا تصویح سیدھا سیدھا ایک کام کر لیں فرض عبادات پر زور دے دیں قرآن پاک کی تلاوت کسرت سے کریں ہم لوگ جو میرا تجربہ ہوا لوگوں سے ملنے کے بعد بد بدکسمتی سے ہم اس کو تو اہمیت دیتی ہیں کہ کوئی قرآن پاک کی آیت یا آیت کا ایک حصہ ہمیں وظیفے کے طور پر بتا دے ٹھیک لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ کوئی یہ کہ دے کہ آپ کلام پاک کی تلاوت قصر سے کیجئے ٹھیک جب کہا جاتا ہے کہ آپ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت قصر سے کیجئے ٹھیک تو وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو وظیفہ تو بتائیے یہ ہمارا رویہ درست نہیں ہے کلام پاک کی تلاوت کیا معنی رکھتی ہے اس سے واضح ہو جائے گی بات ہمارے آئمہ کرام میں سے علم کے لحاظ سے بہت بلند مرتبہ پر ایک صاحب گزرے ہیں امام احمد بن ہمبل آپ کے پیروکار بہت بڑے تعداد میں موجود ہیں میڈل ایس میں نیک بہت تھے علم کے بلند مقام پر فائز تھے تو ایک بار رات کو خواب میں زیارت ہوئی ربطہ علاقی امام احمد بن ہمبل کو اور اس خواب میں ربطہ علیہ نے مجھے پوچھا کہ احمد کیا مانگتے ہو بولو تو ارز کی کہ یا باری تعالی اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ مجھے فرما دیں آپ ٹھیک تو روایت کے مطابق جواب یہ آیا کہ پھر کلام پاک کی تلاوت کسر سکھیا کرو س اس میں آدم کا وجود ہے جس میں نے ارز کیا کہ تین صورتوں میں ہے لیکن انسان یہ کیوں نہ کر لے کے بجائے اس کی جو استجو کرے نیکی کی راہ پر چلا جائے اور اس مقام پر چلا جائے جہاں وہ رب کا ہو جائے اور رب اس کا ہو جائے تو وہ صاحب عمر ہو جائے گا جو لفظ زبان سے نکالا جو بات زبان سے کہہ دی رب تعالی بہت وزہدار ہے بہت حیاء والا ہے وہ وزہداری کرتا ہے کرتا رب ہے اس میں اس آدمی کو کمال نہیں ہے یہ رب کی رحمت اور اس کی وزہداری اور اس کی حیاء ہے کہ اپنے دوست کی بات کو رد نہیں کرتا تو آدمی صاحب عمر ہو جاتا ہے دعا کے جو سلسلیں ہیں ہم دورے پھرتے ہیں بمائے میرے کہ فلان آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فلان صاحب مسجاب الدعوات ہیں فلان صاحب صاحب عمر ہیں انسان جب رب کی راہ پر جاتا ہے اس کا قرب حاصل کرتا ہے شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں گر 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 آتا ہے اللہ کے حضور رب اس کی سن لیتا ہے دعا پوری کر دیتا ہے جب وہ بندہ عبادت اور نیکی کی راہ پر پھر بھی چلتا رہتا ہے تو پھر یہاں رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب دعا کو قبول فرما کے پوری کر دیتا ہے سبحان اللہ اگر وہ بندہ حوصل والا ہے اور پھر بھی رب کی راہ پر چلتا چلا جائے عبادت اور نیکی کی راہ کو پکڑے رکھے تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ اسے دعا کرنا پھر بھی اگر کسی نے عبادت اور نیکی کی راہ پکڑے رکھی اور راہ پر چلتا رہا تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ وہ رب کا دوست ہو جاتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ اس کے اس اشارے کے بھرم قائم رکھ لیتا ہے اس بات کو پوری کر دیتا جناب آپ نے وقت ہوا جا تھا ایک مختصر سے وقفے کا جناب سر فراز شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ ساتھ ہم پروگرام کہے فقیر میں فرحان اسلام ہمارا ساتھ دیجئے ہم پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں معاشی طور پر بھی میدان میں ہم شکست طریق کا شکار ہیں پہ در پہ کئی سلسلے ہوئے زلزلہ آیا تو کہا گیا عذاب الہی ہے پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں مردوں کے بھی ہم زیور لوٹتے رہے بچے اغواہ ہو ہوا پھر بھی وہی ہم اسی نہج پر چلتے رہے پھر سلاب آیا تو کہا گیا کہ اللہ مختلف انداز میں عذاب اتا فرماتے ہیں کبھی زمین کے نیچے اور کبھی اوپر سے عذاب آتا ہے باز اہل علم نے یہ کہا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں میں ضرور شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیا حالات ہیں کہا ہم غلط ہیں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ یہ کیسے ہوا ہم یہ پستی کی طرف کیوں چلے گئے آپ نے فرمایا کہ اخلاقی لحاظ سے معاشی لحاظ سے معاشرت لحاظ سے صاحب اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن قوم نے ترقی کی ہے وہ ہمیشہ اخلاقی لحاظ سے مضبوط تھی کوئی شخص نہ ترقی کر سکتا ہے بغیر اخلاقی بلندی کے نہ کوئی جنگ جیت سکتا ہے بغیر کسی اخلاقی بلندی کے لڑائی میں آپ کو فیزیکل کریج کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیزیکل کریج آپ میں آئی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے اندر انٹیلیکٹول کریج نہ ہو اور انٹیلیکٹول کریج بغیر اخلاقی پختگی پیدا ہی نہیں ہوتا ٹھیک آپ ہماری ہسٹوری چودہ ساز کی اس پہ اگر نظر ڈالنے تو یہ بات بلکل سامنے آ جاتی ہے ہجرت کے بعد سے جب مدینہ میں مسلمانوں حکومت قائم ہو گئی جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا وہ آپ کے سامنے ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد کی مدنی زندگی ہے اس میں تو سو سے تھوڑا اوپر مرد اسلام قبول کر پائے تھے مدنی زندگی جو صرف دس سال کی ہے اس کا یہ عالم ہے بڑی تیزی سے پھیلا اور اس کے بعد جو سال آئے اس میں تو بہت ہی تیزی سے اسلام پھیلا ہم اس وقت اخلاقی لحاظ سے بہت بلند تھے وقت کے ساتھ دینی تعلیم عام ہوتی چلی گئی حالت یہ ہے کہ ہر گلی محلے راہ پہ کئی کئی جوگوں پر دس قرآن پاک ہوتا ہے علم الحدیث پڑھا جاتا ہے علم فقہ پڑھا جاتا ہے سب ہم پڑھتے ہیں ٹیلی ویزن پر مذہوی پروگرام عام نشر ہوتے ہیں بلکہ کچھ چینل سے ایسی ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں مذہوی تعلیم کے لیے لیکن ہماری اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ اب نہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں نہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں غرض صرف ہمیں یہ ہے کہ ہمارا کام ہونا چاہیے اس میں مذہوی تعلیم کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے اپنا کہ ہم جو مذہوی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہیں ایڈ دی بیک آف آر مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ میں جب محفل میں بیٹھوں تو لوگوں پر اپنی علمیت کا سکھ جمع سکوں تو جو کچھ ہم سیکھتے اس پر عمل نہیں کرتے ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر سکیں ہم نے بحثیت ماں باپ کی اپنے بچوں کو سکول کے سپورٹ کر دیا ہے سیکھ جو کچھ وہ سکول سے سیکھ لیں وہ کافی ہے ٹھیک اس وجہ سے ہم دنبر نیچے کو جا رہے ہیں سیکھ علم اس وقت علم ہوتا ہے جب اس پہ عمل کر لیا جائے اور اس سے ہماری زندگی کے انداز بدلنے لگیں ٹھیک ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں درست اگر ہم نے علم حاصل کیا جی اور وہ ہماری زندگی میں اپلائی نہ ہو سکا ہماری حالت کو بدل نہ سکا تو علم نہیں معلومات ہیں تو ہم علم نہیں حاصل کر رہے ہیں معلومات حاصل کر رہے ہیں درست سیونٹی ٹو کے انٹ پر غیر میں نومبر تھا نومبر نائنٹین سیونٹی ٹو ینگ تھا بالکل میں تو ہمارے بوس تبدیل ہوئے جو نئے بوس آئے انہوں نے ہم افسروں کو سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے ایک سپیچ کی بڑی مختصر تھی انگریزی میں تھی انہوں نے ایک جملہ کہا جس کا ہم نے بہت مزاک وڑا آیا جب ہم میٹنگ سے باہر نکل آئے تو جو ینگ آفسرز تھے ہم ہم نے اس کا بڑا مزاک وڑا آیا وہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ تھا جب ہمیں تجربہ حاصل ہوا اور ہم ترقی کرتے ہوئے اوپر گئے تو پتہ یہ لگا کہ اس بوس نے جو اس دن جملہ کہا تھا انویلیویبل صحیح انہوں نے جہاں اور ہمیں اپنا انٹرڈیکشن کر آیا کہ میری بیک گراؤنڈ یہ ہے میرا ایکسپیئنس یہ ہے اور میری لانگ لک یہ ہے کہ میں اگلے پانچ سال اور دس سال میں یہ کروں گا اگر میں اگر میں ایف آئی سٹے آن یہ انڈ پر انہوں نے جملہ کہا اچھیں 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 I can tolerate physical dishonesty but ہمیں they never tolerate intellectual dishonesty اچھیں سيoint ہمیں اس وقت itini sabah نہیں تھی اومر ہماری بہت کم نے میڈ ٹوینٹیز میں تھے تو ہم نے بہت ایک دوسرے سے کہا کہ اب تمہیں لائسنس مل گیا اب بیوانی دل بھر کے کر لو ٹھیک لیکن وقت نے ایک بات سکھائی کہ ان کا یہ کہنا ان کے وہ الفاظ they were worth weight in gold جو انسان ذہنی طور پر بیوانی کا سوچ نہیں سکتا وہ بیوانی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ہر فیل کا آغاز ہماری سوچ سے ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ سوچے گا کہ میں یہ چوری کرلوں سوچ پہلے آئی گی ٹھیک پھر وہ ارادہ باندھے گا صحیح اس کے بعد وہ پریکٹیکل چوری کر لے گا ٹھیک اگر سوچ ہی نہیں آئی تو نہ تو اس نے ارادہ کیا اور نہ اس نے فیزیکلی اس کو کیا ٹھیک تو جو آدمی انٹیلیکچلی آنسٹ ہوگا نہ وہ قانون ترونے کی سوچتا ہے ٹھیک نہ وہ کرپشن کا سوچتا ہے نہ جھوٹ بولنے کا سوچتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دینے کا سوچتا ہے جو تو وہ کرے گا کیا کوئی بیمانی نہیں کرے گا ٹھیک فرمائے سی تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا جو اس کے بنیاد صرف ایک یہ تھی کہ ہم اخلاقی طور پر اتنا نیچے چلے گئے کہ ہمارے لئے کوئی برائے برائے نہیں رہ گئی ٹھیک کوئی گناہ گناہ نہیں رہ گیا ٹھیک نتیجہ یہ ہے کہ ہم پستی کی طرف چلے گئے ٹھیک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکنومکلی ٹھیک کر لیں جو تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا سی کیونکہ آپ جتنا بھی اس کے اندر انجکٹ کرتے جائیں گے فریش بلڈ ان فرم آف انویس پیسہ وہ سب کا سب اخلا کی پستی کی وجہ سے وہ دون در درین جاتا چلا ہے بالکل ٹھیک اگر اخلاقی پستی پر ہم کام کر لیں جی کہ اس کو بہتر کر لیا جائے اور ہماری اخلاقیات ہماری بہت اچھی ہو جائیں جی تو ایکنومکلی ہم از خود ٹھیک ہو جائیں گے بلکل سے اب اخلاقیات سے ایکنومکس کیسے درست ہوتے ہیں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایکنومکس کا ایک ایسا پرنسپل دیا جو دنیا کا کوئی ایکنومس نہیں دے سکا آج تک ٹھیک لیکن اس کی بنیاد اخلاقیات پر ہے صحیح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں آمیر ہو گیا صحیح اب آپ چودہ سو سال پیچھے چل جائیے جی تو مسلمان جو عزت اور عروج کے اس مقام پر گئے تھے جس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا وہاں سادگی اتنی تھی کہ جرائم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ٹھیک سادگی اتنی تھی کہ کرپشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی صحیح تو اخلاقی حالت ہماری جن جو خراب ہوئی پاکستان کی حالت میں پیڑتی گئی ہے ٹھیک اس پر زور دے دیا جائے تو پاکستان بڑی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوگا دوبارہ بلکل ٹھیک زیادہ بڑی خرابیاں نہیں ہیں یہی ایک پہلو ہمارا کمزور ہے اس پہ کام کر لیا جائے پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا شاہ صاحب کو بہت ممنون ہوں میں شاہ صاحب تشریف لائے ہمارا صاحب دیا آپ نے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ایک اور پرگرام کہیں فقیر کے ساتھ آپ خدرت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فرحان اسلام کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ